آج ہم ہندوستان کی جو ارتکس تیتی ہے اس کے بارے میں بات کریں اور ان کی ہر بات پہ اس سرکار کی ہر بات میں ایک چھپا جملہ ضرور ہرا ہے اور مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیشہ کہتے تھے ہمیشہ کہتے تھے ہمیشہ کہتے تھے ہمیشہ یہ جی ڈی پی رائس اب اصلی پتہ اس کا مطلب سمجھایا کہ Grzott. that is the best for all 17 proof. اب آپ کو ہم پیٹرول اور ڈیزر کی بات کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ جو کروڈ ڈوئل ایک لیٹر آف کروڈ ڈوئل costs about 21 روپیس پھر وہ کروڈ ڈوئل ریفائن ہوتا پھر وہ مال کے لیٹر آف کروڈ ڈوئل روپیس پھر توڈ ڈوئل تک مہمین ٹوئی ڈوئل تک مہمین ٹوئی و ایس های پھر ٹوئی اگرہ میرا روپیس ڈوئل روپیس ڈوئل روپیس ڈوئل بھی مولد سبس کے ساتھ، تاقریب مزید کرکتا ہمارا، اس کا ملک کرنے کے لیٹر باہت ساتھ، اس کا ملک کرنے کے لیٹر باہت ساتھ آیا ہے، ملک کرنے کے لیٹر باہت ساتھ، داری موٹر سائیکل پر جا کے پیٹرل اپنے موٹر بائیک پر آکے سکول کے بچے کو چھوڑتا ہے تو اس کو 48 روپیہ لیٹر سرگار کو دینا پڑتا ہے گرلی ایک لیٹر کر چود ہے یا کوئی گاڑ ہی چل تا ہے اور یا کسان کسان تو ڈیزل کا استعمال کرتا ہے اس کا بھی منافع جو ہے وہ سرکار کو جاتا ہے اور برڈن کسان پر پڑتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا دوزار بارہ میں موڈی جی نے کہا تھا کہ دس گورنمنٹ اس کمپلیٹ لی فیر کیونکہ پرائس رائز پیٹرل کی پڑھا رہی انہوں نے اور تبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جاہم انتر راستی ہے جو دام تھا وہ اس بارہ 103 روپیز اور 108 روپیز at that point in time today that is 50 روپیز odd so instead of bringing down the cost of petrol and bringing down the burden on the common man they are increasing the burden on the common man and their minister says who buys petrol their minister says who buys petrol somebody who has a car or a bike certainly he is not starving look at the arrogance and the attitude of the government people who can afford should pay and our finance minister says what he says we give 42 percent of the central taxes we give to the states so they need taxes because otherwise they can't be development but why don't you tax people who should be taxed the 1 percent people that we talk about who today own 58 percent of the wealth of this country 1 percent people in india own 58 percent of the wealth of this country at the time of the upa that figure was only 30 percent so if you come to this equity so if you go to government so if you don't have a close and you'll have to pay for that and there's no لیکن ان کو تو اس اکانومی میں فائدہ ہو رہا ہے کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ بڑی تاجیب کی بات ہے آج کل the only sector of the economy that is doing well and we must congratulate the prime minister for ensuring that that sector of the economy is doing well what is it? Airtel Payments Bank digital economy پی ٹی ایم پیمنٹس بینک این ایس ڈی ایل پیمنٹس بینک عدیتی برلہ آئیڈیا پیمنٹس بینک فائنو پی ٹیک ووڈا فون ایم پیسہ جو ہندوستان میں دیجیٹل پلیٹ فورم ہے جو ملٹی نیشنل چلا رہی ہیں ان کی تو چاند ہی ہے they're making a lot of money اور جو عام آدمی ہیں جو ایٹی ایم سے پیسہ نکلواتا ہے اگر چار cash transaction سے زیادہ ایک مہینے میں نکلوائے تو اگر ایک ازار روپیہ نکلاتا ہے تو پچیس روپیہ تو اس کو ویسے ہی دینا پڑتا ہے تو یہ سرکار ایسی ہے کہ آم آدمی پہ بوجھ ڈال رہی ہے and that is how the economy of this country is functioning there has never been a more inept way of handling the financial the economy of this country than under this government never in the history of this do you know a very important fact that you should know the off date credit that is the bank credit growth in the year 2016-17 was 5.6% lower than any time in the history of india since 1963 even in 15-16 the bank credit growth was 10.5% and this year it was 5.6% ہندوستان کے اتحاس میں ترینسٹ کے بعد اتنا کم credit growth کبھی نہیں ہوا اور یہ ہندوستان کو چلانا چاہتے ہیں ساڑھی تین ساتھوں ان کو ہو گئے ان سے پوچھئے آپ نے دیش کی جنتہ کو اب تک کیا دیا کسان کو کیا دیا 12,000 تو آتمتی آئیں ہوئیں 2015-15 12,000 اس میں 8,000 خود کاشت کرتے تھے اور 4,000 لوگ laborers agriculture 12,000 لوگ کیوں کیا دیا بہار آتی ہے تو فصل ختم ہو جاتی ہے سوخہ آتا ہے تو فصل ہوتی نہیں MSP کمتی سے کمتی دیا جا رہا ہے میں نے مم سپورٹ پرائس جب loan waiver کی بات آتی ہے تو اتر پردیش میں تو مزاک ہوئی رہا ہے 6,000 لوگوں کو تو 1 روپے سے 10 روپے تک loan waiver ملا 6,000 لوگوں اور اور 5,000 لوگوں کو 10 روپے سے 100 روپے تک اور 4,000 لوگوں کو 100 روپے سے 1000 روپے تک اور کچھ لوگوں کو تو 10 پیسے یا 1 پیسہ یا 10 روپیہ ملا اور 400 روپیہ خرچ ہوتا ہے apply کرنے میں تو یہ کسان کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے اب آپ چھوٹے طبقے کے لوگ MSME سیکٹر دیکھئے میڈیم اور سمال سکیل سیکٹر روزگار بند ہے بالکل بند ہے فیکٹریہ بند ہیں اور ڈی روزگیم بند ہے پھر آپ کا ترانسپورٹ سیکٹر دیکھ لو کوئی انٹرسٹے ترانسپورٹیشن گوڈز کی ہو ہی نہیں رہی کیوں کوئی جس سی ستم ابھی تک تیار ہے ہی نہیں اور ہم کہتے رہے پارلیمنٹ میں کہتے رہے کہ جلد بازی مت کرو and they've been talking about ease of doing business the result is that people have ceased to do business there is no such thing of doing business people have just stopped doing business اور پھر یہ روز روز بھاشن دیتے ہیں کہ جو ہماری جو دیکھئے ہمارے کارے کال میں جو پرائسیز ہیں وہ کمتی ہوئی کہ انفلیشن is only 3.36% اور 2.34% میں نے آپ کو یہ چارٹ دے رہا ہوں انفلیشن فگرز کے چارٹ اور جو میں نے آپ کو کریڈٹ گوٹ کی بات کی تھی that is an RBI report it is not something that I am saying Reserve Bank of India report says that in the last 63 years there's never been a slowdown of this kind of credit growth تو اگر آپ ڈال کے ادام دیکھ لیجئے دوزا 14 روپے چنے کے دار 50 روپے تھا کسی اور یہاں اب 90 روپے پہنچ گئی ہے چاہے چنہ ہو چاہے تور ہو چاہے اڑت ہو لگ بگ ہر چیز میں چائے میں بھی 23% کی بڑھوتی ہے چائے میں بھی جو عام آدمی پیتا ہے اور پدان مدی کو تو جانکاری ہے لی کو تو ہے ان کو معلوم ہے ان کی تو فکر ہونی چاہیے کہ چائے کیسے آدمی چائے کی کیوں کیمت بڑھا دی غلط بار اور جو excise duty on diesel was 3.46 روپیز per liter it is today 17.33 روپیز per liter which is an increase of 400% excise duty on diesel is 400% going into the pocket of the government of india from the pocket of the poor man for the farmer من کسان سے لے کر اپنی جیب میں پیسا دارنے گے سرکار excise duty on petrol was 9.20 per liter and today it is 21.48 روپیز per liter and an increase of 133% پھر آپ سرسوں کے تیل کا دیکھ لیجیے 106 روپے تھا 2014 میں 120 روپے آج ونسپتی بھی بڑھ گیا سویا بھی انوائل کی بھی قیمت بڑھ گیا جو جو کھانے کی چیزیں ہیں جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو بڑھ گئی اب ایک اور عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ جو سبسیڈائزڈ LPG ہے اس کے دام بڑھا دیئے انہوں نے جو چار چار ہزار چودہ پہ ایک سیلنڈر ملتا تھا وہ آج چار سو چار سو چودہ میں ملتا تھا چار سو ستہ تاسیس ہے which is an increase of 17.67% اور جو نون سبسیڈائزڈ ہے وہ کمتی ہو گیا مطلب ہے گریب آدمی پہ سبسیڈی پہ آپ نے آپ نے بڑھا دیا دام اور نون سبسیڈائز کو کم کر دیا تو گریب اور امیر میں انتر کیا رہا سو روپے کا انتر رہا کیونکہ 487 is subsidized and 597 is non-subsidized پیسنجر سے ریلوے میں وہ بڑھا دیا آپ نے چودہ پرسنٹ بڑھ گئے پلیٹ فورم کینسلیشن چارجز وہ آپ نے دگنے کر دیا پہلے تیس روپے ہوتے تھے اب چال ساٹھ روپے ہوگا اور اگر کنفرم ٹکٹ آپ کینسل لو پہلے کینسلیشن چارجز نمی روپے ہوتے تھے اب ایک سو سی روپے ہوگئے تو آپ جو عام آدمی ہیں وہ تو ریلوے میں جاتا ہے نا تو اس پہ بوجہ کیوں ریلوے پلیٹ فورم ٹکٹ پانچ سے دس اور کچھ جگہ پہ دس سے بیس ریلوے پلیٹ فورم ٹکٹ اور ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ادیوگ پتی ہیں ادیوگ پتی ہیں ان کا جو بینکس کے ایم پیے ہیں ٹکٹ minister's vision of India to do politics is one thing but don't play around with the lives of the people of India this is playing around with the common man's life or berozgaari bhahti ja rahi hai consumer price index is increased by seventeen point nine two percent which includes what price of foods and beverages tobacco fuel and light housing clothing and footwear that is increased by seventeen point nine two percent education increases almost twenty four percent her periwaar me bacha school jatai bachy school jatai uska kharcha چوبیس پرتیشت بڑھ گیا haspitalo mein jau to wubi چوبیس چوبیس disamblap tienaht percent بڑھ گیا her aadmi mein periwaar mein koji na koji tu bimaar khani khani ka saman athara prateeشt bada gaya clothing and footwear athara prateeشt bada gaya housing satara prateeشt bada gaya electricity tera prateeشt bada gaya fuel and light pundra prateeشt bada gaya wheat athara ki kimaat bada gaya rice ki kimaat bada gaya namak ke kimaat bada gaya vegetable vegetables ki jo sabziya hai unki kimaat 56% bada gaya 56% ایک طرف تو prices بڑھ رہی ہیں دوسری طرف جو عام آدمی کے گھر میں جو disposable income disposable income کا مطلب جو آمدنی ہم کرتے ہیں tax دینے کے بعد جو پیسہ گھر میں آتا ہے خرچ کرنے کے لیے وہ کمتی ہو گئی وہ آج کے دیر 9.5% disposable income رہ گئی اگر مطلب میں 100% روپیہ کماتا ہوں تو میرے پاس کیونکہ 9.5% روپیہ ہیں خرچ کرنے کے لیے باقی خرچیں جب آپ دیکھ لیں گے اور یہ disposable income 14% ہوتی تھی پہلے تو ایک طرف دام بڑھ گئے دوسری طرف disposable income کر گئے تو گریب کیا گرے گا تو کسان مارا گیا MSME سیکٹر مارا گیا چھوٹے تبکہ کا بزنسمن مارا گیا بینکس میں NPA بڑھ گئے میں پوچھ دا ہوں کہ which sector of the economy is doing well in this country apart from the digital sector that is why the prime minister made trips to facebook and got his photograph you remember that وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو bullet train ہے یہ تو دکھاوے کے لیے ہے یہ بھار سکتے تھے یہ یہ bullet train تھی وہ تو دکھاوے کے لیے ہے اس میں پیسنجر پہن جائے گا خود کہتے تھے لیکن یہ ہونا چاہیے کیونکہ دکھاوہ ہونا چاہیے یہ ساری ان کی نیتی دکھاوے کے لیے ہے their role politics is based on Dikھاوہ and now the latest is that this government now realizes that they need a boost of Viagra to do something about the economy because now they want 40 to 50 thousand crores to inject into the economy because they know that they cannot nobody, no nation can survive like this so where are we going to get 40 to 50 thousand crores this is how they will get that either this way because there is a shortfall of 65 thousand crores because their privatization has failed and their sale of spectrum will also fail because they are not going to sell most of it the telecom companies are saying they are already under debt so the 65 thousand crores that they were going to get from privatization and the telecom sector by sale of spectrum that they are not getting so there they are shortfall now they are saying that we will not even the fiscal deficit that they had committed to 3.2 percent that also we are not going to adhere to that may go up to 3.4 percent so after three and a half years if this is the state of the economy then where will this nation go this country تصویلہ تصویلہ عالی قلوبی ہے کہ ایک اتواعید ہے کہ اس نے مجھے عیم مند ہے کہ ایز مجھے ایز نانشہ مجھے ایز نانشہ ایز مجھے ایز ہی سکس باشرہ بہتران ایز ڈای پرچنم because their export maximum they have reached is last month 10.5 percent that is why this economic growth will be less than 7 percent this year they say 6.7 percent because پچھلے پانچے quarters میں تو لگاتا نیچے آئی جا رہی ہے ہر quarter میں growth نیچے آئی اور اس کا نتیجہ ہے اس کے بجے ہے demonetization اور اس کی بجے ہے GST لوگ restaurant میں نہیں جا رہے اور وہ جو کالے دھن کا دھندہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم تو cash transaction کریں گے ہم اٹھائیس ہم ہم اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس تو دینے ہینے والے تو یہ سب انہوں نے کیوں کیا اس لیے کیا کہ ان کو چلانے دیش چلانے کی کوئی experience نہیں یہ سرکاریں گرا سکتے ہیں دیش بنا نہیں سکتے یہ دیش توڑ سکتے ہیں جوڑ نہیں سکتے ہیں اور ایسے ایسے منتری انہوں نے بیٹھا رکھے ہیں جو ایسے بیان دیتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا اور آپ کو یاد ہے کہ ان کے منتری تب چلاتے تھے جب بھی تھوڑا سا پیٹرول کا دام بڑھتا تھا تو یہ چلاتے تھے پارلیمنٹ میں چلاتے تھے چلاتے تھے اور باہر بھی چلاتے تھے دھرنا کرتے تھے اور آج یہ چپ ہے بردان منتری جی چپ ہے بت منتری چپ ہے سٹیمولیس تو چلو ان کو یہ تو اتنا تو realization ہوا کے پر بیاگرہ کے ضرورت ہے بیاگرہ کے ضرورت ہے بیاگرہ کے ضرورت ہے بیاگرہ کے ضرورت ہے تو I wanted to talk about the economy to trade and Amit Shah made a wonderful statement the other day he says owing to technical reasons this is price rises due to technical reasons what is that technical reason that the rich are richer and the poor are poorer عمیر شازی امار بتا دیں تو اچھا رہے گا thank you